السلام علیکم درستوں میں ہوں ساجد اکبال اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پرفیکٹیور اردو میں آج ہم رنگ گورا کرنے کی ایک زبادہ سی ریمڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ریمڈی کو بنانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں ہمارے سامنے جو سب سے پہلی چیز موجود ہے یہ ہے جی چرونجی اس کو کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چرونجی انگلیش میں اس کو بخانی لنزان بھی کہتے ہیں تو یہ کچھ اس شکل کی ہوتی ہے دوسری چیز جو ہمیں چاہیے یہ ہے تخم بادام یعنی بادام اور تیسری چیز یہ ہمارے پاس ہے جی وائٹ لوپن یعنی ترمس اس کو اردو میں ترمس کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں وائٹ لوپن چوتھی چیز جو ہمارے سامنے ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے کاشگریس فیدہ اور پانچمیں چیز جو اس کے لیے ہمیں درکار ہے یہ ہے جی دودھ یہ ہم نے تازہ دودھ لیا ہوا ہے تو پانچ چیزیں ہمیں اس ریمڈی کو بنانے کے لیے درکار ہیں تو اس ریمڈی کو بنانے کی ترکیب کیا ہے اس کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں ہوں جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیے وہ سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیک آن پہ کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ان کو بروقت مل سکے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے تو اس کو بنانے کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں اس ریمڈی کو آپ نے بنانا کیسے ہے آپ نے یہ جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں چرونجی بادام ترمس سفید اور کاشکری سفیدہ یہ آپ نے ہم وزن لے لینی ہے آپ اس کو دس دس کرام لے سکتے ہیں یہ ٹوٹل ایک سو بیس روپے کی آپ کی ریمڈی بنے گی اور یہ تقریباً آٹھ سے دس دن آپ کی استعمال ہو جائے گی تو آپ نے ان چار چیزوں کو ترمس آہ ترمس سفید بادام چرونجی اور کاشکری سفیدہ کو گرائنڈر میں ڈال کے آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے آہ تو اس کا ایک پاوڈر بن جائے گا یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں نے یہ ایک چمچ اس میں سے جو اب استعمال کرنا ہے وہ میں سامنے اس میں نکال کر لیتا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنوں کا پاوڈر ہے یہ ہم نے لیا ہے جی ایک چمچ آپ نے اس میں ڈالنا ہے جی دو سے تین چمچ دودھ تاکہ اس کا اچھی طرح سے پیس بن جائے ہم ملا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں ضرور پڑے گی دو چمچ ڈالنے کے بعد تو ہم ایک چمچ اور اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹھیک سا اس کا پیس بن گیا ہے اس کو آپ نے لگانا ہے اپنے چہرے پر اور گردن پر اور ہاتھوں پر اور آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک لگا جہنے دینا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے اس کا تقریباً پانچ منٹ تک مساج کرنا ہے یہ میں اپنے ہاتھ پر لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ یہ اس طرح سے آپ نے کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز اس کو اپنے ہاتھ پہ لگانا ہے اور پانچ منٹ تک اس کا مساج کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں ریچین کیلشیو ہیں اور آپ کی جد کے لیے نہایت ہی زبردست ہیں یہ اس کو چمکدار گورا روشن اور نرمو ملائم کر دیں گی اور آپ کا رنگ جو ہے دو سے تین ہفتوں کے استعمال سے بلکل ہی گورا ہو جائے گا اور مستقل گورا رہے گا تو پندرہ سے بیس منٹ جب لگا رہنے کے بعد آپ نے اس کو دھو کر اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے سادے پانی کے ساتھ تو آپ کا رنگ اس سے نکھر جائے گا تو میں یوں امید کرتا ہوں یہ آج کی ریمڈی آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی سریمڈی کے ساتھ اصلا ملی ملتے ہیں ہم ملتے ہیں